اسلام علیکم وہ بھی یاکھ ٹھنڈا اس سے ہمارا گلہ خراب ہو جاتا ہے یا کہیں مہمان ہوتے ہیں یا گھر میں کبھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ان کو ٹھنڈا مشروع بات پیپسی وغیرہ دیتے ہیں وہ بلکل یاکھ ہوتی ہے یا ہم خود بھی پی لیتے ہیں اس سے گلے ہمارے ایفیکٹ ہو رہے ہیں بچوں کے گلے ایفیکٹ ہو رہے ہیں جو ہی گلہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بخار بھی شروع ہو جاتا ہے ساتھ ادھر سے ڈینگی شریف بھی شریف لے آیا ہے تو ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لیے بھی اور یاد کر جو اس طرح ملیریا بخار یا ٹائپ ایڈ کا سیزن ہے تو ان سب سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کچھ احتیاطیں اپنانے ہوگی تاکہ ہم وہ پیسے جو ڈاکٹر کو دیتے ہیں دوائی کو دیتے ہیں وہ ٹائم جو ہم چار پئی پہ لیٹ کر یا اپنی روز مرہ زندگی سے کٹ جاتے ہیں تو تھوڑی سی احتیاط کر کے ہم ہیلڈی لائف انجائے کر سکتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوہ یا ایک بھاپ بنائیں ایک اس کی بھاپ لیں تو انشاءاللہ گلے کی جو پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا اور جو ویرل ڈیزیز کے طور پر ڈینگی آپ پہ حملہ کر رہا ہے یا الرجی کا کوئی حملہ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا تو وہ کرنا یہ ہے کہ سفیدے کے پتے لیں کم اس کم دس سے پندرہ پتے ہوں ان کو ایک برتن میں ڈالیں اس کا پانی بوائل کریں چدرکے سے ڈھکن دے کر جب وہ بوائل ہو جائے تو اس کی بھاپ لیں گھر کے جتنے افراد ہیں سارے اس کی بھاپ لے سکتے ہیں اس سے گلہ جو ہے نا خراب نہیں ہوگا نزلہ زکام جو ویرل نزلہ آ رہا ہے وبائی صورت اختیار کر رہا ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو سکون ملے گا اور جلد پر چہرے پر کسی قسم کی لرجی ہے اس بھاپ سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس میں سفیدے کے پتوں میں سفیدے کے پشبو میں اس قسم کے انتائم پائے جاتے ہیں جو مختلف قسم کی ویرل ڈیزیز کو روکتے ہیں جیسے گلے کی خرابی ہو گئی جلدی خراش ہو گئی جلد کے مسائل ہو گئے آنکھوں میں ویرس ٹائپ کی جو ہے الرجی ہو گئی یہ اس کے لیے بہت بہترین ہے آپ دن میں دو دفعہ یہ بھاپ لیں جس کو گلے کا انفیکشن ہو گیا ہے وہ اس کو دن میں چار دفعہ پانچ دفعہ بھاپ لیں انشاءاللہ یہ جو ہے نا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس پانی کو ضائع نہیں کرنا اس پانی کو آپ جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ کر کے اس کو پکائیں وائل کریں اور پھر جب غسل کریں اسی پانی کو نہانے کے بعد اوپر اپنے جسم پر لگائیں تو انشاءاللہ جسم کے مختلف آزا کی مختلف آزا پر پھیلے ہوئے جراسیم وہ طلب ہو جائیں گے یہ ویرل الرجی کا بہترین علاج بھی ہے اور گلے کی خراش کے لیے آپ اس کو استعمال کریں یہ اس کے لیے بھی انتہائی لا جواب ہے یہ مجرب ہے تجربہ شدہ ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اس کا ریزرٹ دیکھیں ایک اور چیز اگر سفیدی کے پتے جہاں دھیاتوں میں سفیدہ ہے تو آج کل مچھر کی بھرمار ہے خاص طور پر اس سال بارشے میں ماشاءاللہ بہت ہوئی ہیں اور میں چھے بھی علاقوں میں پانی آیا ہے تو اس علاقے میں مچھر کی بہتات ہے بہت بڑی مقدار میں مچھر ہے رات کو ٹیم سے آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ملیریا ڈینگی وغیرہ پھیل رہے ہیں تو اگر اس سفیدے کے پتوں کیا دھوان دیا جائے جانوروں کو بھی اپنے چارپئیوں کے نزدیک بھی رکھا جائے تو اس سے مچھر بھاگ جاتا ہے مچھر نہیں کارتا انسان سکون کی نیس ہوتا ہے انسان مچھروں سے محفوظ رہتا ہے تو اس کی صحت محفوظ رہتی ہے اس کی صحت محفوظ رہتی ہے تو پیسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے وہ معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو میری یہ ویڈیو آپ دوسرے لوگوں کو ایک ساتھ ضرور شیئر کرنا یہ بہترین ٹپس ہے ویرل ڈیزیز گلے کی خرابی کا خانسی کا اور مچھروں کو بھگانے کا اور جلدی الرجی سے بچنے کا تو امید ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور دوسرے دوستوں کو یہ بتائیں گے اس طریقے سے آپ اپنے صحت کو اپنے خاندان کی صحت کو بہتر بنا سکیں گے دوسرے دوستوں کو بہترین موسیقی